من کن تو مولا علی جس وقت بولے نبی جنہ سے بڑھ کر سرور پرور تھا کم کا مندر یا غدیر فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام غدیر گلشن توحید کے غنچوں کو سہراب کرنے والا پانی ہے چودہ سو سال سے محبان اہل بیت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں اور وہاں سے عقائد حقہ کے ہرے بھرے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام سببغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار برعات پر کے اطراف کے کارٹوں اور شوریدہ زمین کی بنیادوں کو کھڑ پھٹتے ہیں غدیر کے مطالب یہ بات کہی جاتی ہے کہ غدیر اصل میں ایک پول سرات جس پر مومن تو آسانی کے ساتھ گزر جائے گا لیکن ہر منافع اور ہر دشمن اہل بیت پٹ کر نیچے گر جائے گا غدیر ایک ایسا پروگرام جس کا منصوبہ ساس پروردگار عالم ہے اعلان کرنے والے رسولِ خدا ہیں اور اسے جادہِ عمل پہنا ہے آئمہِ ادھار علیہ السلام خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بہت پکر و مباحت لیا اور جب ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ کے لئے پیغمبر کی عطا کرتا سب سے بڑی فضیلت کونسی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے حکم سے مجھے غدیرِ خوم میں ولایت کا کاج پہنانا اس سب سے بڑی فضیلت مجھ کو عطا کیا تھی باقایتہ کتاب سلیم ابن قیس الحلالی ان کی اس کتاب کے اندر بھی حدیث نمبر ساٹھ کے زیل میں یہ روایت یہاں بیان کی گئی اور کتاب سلیم ابن قیس الحلالی کا اردود اور جمعہ بھی اسرارِ آلِ محمد کے نام سے ہو چکا اچھا خود آپ لوگوں کے لئے انتہائی فضیلت کا باعث ہے اچھکا جی آپ ہم آپ سب لوگوں کے لئے وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام علیہ السلام ارشاد کرتا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی معنی اور جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کا انکار کی ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا یعنی ہم آپ لوگ جو کہ مولا کی ولایت کے اوپر اقائد مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں ان کی مثال آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کی معنی پرار دے گی اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں ہی کو فقط جو ہے انہی کے سامنے ولایت امیر المومنین پیش کی گئی بلکہ کائنات کی ہر چیز پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی ہر چیز پر حتیٰ کہ آسمانوں تک کے اوپر پیش کی گئی جب ہی ہمارے آٹھنے امام کے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان والوں پر غدیر کے دن جب ولایت پیش کی تو ساتھویں آسمان نے سبقت کی ساتھویں آسمانی تو پروردگار نے اسے اپنے فرش کے لیے مزین فرما دیو اس کے بعد چوتھے آسمان نے سبقت کی یعنی آگے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا تو پروردگار نے اس کو بیت معمور سے مزین فرما دیو اس کے بعد پہلے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار نے اسے سیداروں سے مزین فرمایا اور زمین کے حصوں کے اوپر جب ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکہ نے ولایت قبول کی اس کے بعد مدینے نے ولایت قبول کی اور اس کے بعد پھر کوفے نے ولایت قبول کی اور جب جمادات وغیرک کے اوپر ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اس میں عقیق تھا فیروزہ تھا اور اس کے بعد پھر یاقود تھا یہی وجہ ہے کہ سب بڑے پریشیس سٹونز جو کہے جاتے ہیں انہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تھی اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طور پر عزت اور مقام اور قدر و قیمت ان دھاتوں کی جو بہت بڑھ گئی اور اسی طرح سے پانیوں کے اوپر ولایت کو پیش کیا گیا وہ پانی جس نے ولایت کو قبول کیا وہ میوٹھا ہو گیا خوشگوار ہو گیا استعمال کے قابل ہو گیا اور وہ تمام پانی کے جو کڑویں ہیں کھارے ہیں شوریدہ ہیں استعمال کے قابل نہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو قبول کرنے سے انکار کیا اسی طریقے سے روایتوں میں پرندوں تک کے اوپر ولایت کو پیش کیا گیا وہ تمام پرندیں جو بہت خوشعلحان ہیں بہت اچھی آوازوں والے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو قبول کیا تو بہرحال آپ نے دیکھا جو فصی ترین جو گفتگو کرتے ہیں یہ سب وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو اس انداز سے قبول کیا یہ وہ دن ہے بہرحال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت ابراہیم کو آدشہ نورود سے نجات ملی حضرت موسیٰ نے اسی دن حضرت شمون کو حضرت حارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت موسیٰ نے یہ وہی دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمون کو اپنا جانشین مقرر کیا یعنی انتہائی عظمت کا حامل یہ دن ہے کہ جب ہم اس دن کے اندر سانس لے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر سعادہ علیہ السلام علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کسی اور دن کو محترم قرار دیا ہے نہیں خدا کے قسم نہیں نہیں خدا کے قسم نہیں یہ وہ امام ہے جس کا لقبی صادق ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہی گمان کرتا ہے تو وہ اپنے گمان حق نہیں ہے اس دن سے زیادہ کوئی دن خدا کے نزدیک محترم نہیں اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن چار دنوں دنوں کو دلہنوں کی طرح سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے چار دنوں لیکن قیامت کے دن ہر تمام حقیقتیں ایک زندہ وجود کی معنی موجود ہوں گے تو ہر چیز وہاں پر زندہ ہو جائے ان چار دنوں کو دلہن کی معنی بارگاہ خداوندی میں قیامت کے روز پیش کیا جائے جس میں سے ایک تو عید الفطر ہے ایک عید قرمان والا دن ہے ایک روز جمعہ ہے جس کو روایت میں اس کو بھی عید کا و خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے اور ایک ہے عید غدیر اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں کے جھرمت میں چاند ہوا کرتا ہے تو بہنال اور یہ وہ دن جس کے مطالعے میں بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن غدیر کے دن کی بڑی عجیب و غریب شان ہو جائے اور اس دن کو جب یہ دن مجسم کوئی صورت اختیار کر لے گا وہاں اس دن کو قیامت کے دن پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور تمام ملائکہ اور ان کے ساتھ حضرت سلمان حضرت ابو ذر مقداد اور حضرت امار یاسے کی ہمراہی میں اس دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ بہت عظیم دن ہے یعنی جس وقت پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ملائکہ اور یہ اہم ترین اصحاب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس دن کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسن مجتبہ علیہ السلام امام حسن کی پھر جشن منایا جاتا تھا اور خود امیر المومنین علیہ السلام بھی اس جشن میں تشریف لے جاتی تھی اس جشن میں مہمانوں کی خوب پذیرائی ہوا کرتی تھی خاطر مدارت ہوا کرتی تھی اور یہ وہی دن ہے جس کے متعلق آٹھ میں امام کی جملہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج کے دن ملائکہ شیعوں کے یہ مسلسل استقفار کردے رہتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب شان آج کے دن کی اٹھارہ زلج کے دن ہوایات تو ملتا ہے کہ جنت کے جو پرندے ہیں وہ جنت کی نہروں میں خود کو ڈبوتے ہیں آج کے دن اور پھر اس کے بعد مجھ کو امبر پر لوٹتے ہیں اور اس کے بعد ملائکہ کے اوپر مجھ کو امبر کو چھڑکتے ہیں بڑا عجیب و غریب آج کا دن دیکھیں کیوں نہ ہوئی عظیم دن کہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ قتل ناممکن ہے بہت سارے سلسلے میں واقعات وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں کیونکہ ابھی آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مفتقوں میں ذکر بھی کریں تو بہرحال آج کے دن کی آسمانوں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حالت ہوئی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کو آسمانوں میں اہدِ معہود کے نام سے یاد کیا جاتا اور یہ بھی چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیدِ غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان آسمان والوں میں مشہور زمین سے زیادہ آسمان والوں میں جیسے کہ بھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ولایٹِ علی کے بغایت تو پہ جنت میں داخلہ نہ ہوں گے ایک عالم گزرے ہیں ہمارے بہت تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں دیہات وغیرہ جایا کرتے تھے تو کہنے لگے جب ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار ایک بزرگ تھے لیکن وہ مذہبِ حق قابر نہیں تھی اور ولایتِ علی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو کہنے لگے کہ میں بہت دن وہاں پر اس گاؤں کے اندر مہمان رہا لیکن میں ان کو مذہبِ حق قبول کرنے کے لیے قائل نہیں کیا میں نے میں اپنے گاؤں واپس آگیا لیکن اتنی نورانی ان کی شخصیت تھی میں بڑا افسوس کرتا رہا کہ کم سے کم ان کی اتنی بوڑے اور بزرگ ہوئے ہیں مجھے کم سے کم پیغامِ حق ان تک پہنچا دینا چاہیے تھا کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوا مجھ سے رہا نہیں گیا میں اپنے شہر سے دوبارہ اسی گاؤں میں واپس گیا کہ نہیں مجھے پیغامِ حق کو ان کو پہنچانا اتنی نورانی شخصیت تھی انگی کہ اگر یہ ولایتی علیہ قبول کر کے یہ بغیر دنیا سے چلے گئے تو بڑا نفسان ہوگا کہہ رہے ہیں میں جب ان کے گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ اور سنا جا کر لوگوں سے پتا چلا و بزرگ انتقال کر دیں مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کم سے کم مجھے ان کی قبر پر ہی جا کر پہنچا دیں بیٹے مجھے ان کی قبر پر لے گئے وہاں میں نے فاتحہ خونی وغیرہ کی لیکن بہت ہی افسوس سے حالت ملتا ہوا جب گھر واپس آیا اور رات کو آ کر سویا تو میں نے قواب میں دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب سیک جگہ ہے اور وہاں کچھ مسند بچھے ہوئیں جس پہ وہ بزرگ کچھ نورانی شخصیات کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور ان کے بالکل پیچھے ایک شیشے کی ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک اتنا زبردست اور حسین منظر ہے جس طرح سے جنت ہوا کرتی یہ جنت کے کونسٹ دماغ میں آتا ہے ان بزرگ نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے باز بولایا اور کہا کہ آپ کی جو پریشانی میرے متعلق تھی وہ بالکل وجہ تھی لیکن میرے دل میں محبت اہلی بیت پائی جاتی تھی تو یہاں پر قبر میں میرے لئے اس بات کا یہ جو اعتراف میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہے ہیں اور جب میں اس ولایت علی کی تعلیم کو مکمل کرلوں گا تو شیشے کے پیچھے جو جنت نظر آ رہی ہے میں اس میں چلا جاؤں کیونکہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے موت کی جوہ مالی گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی سنایا تھا آیت اللہ سید محمد حسین تباہ تباہی کا بیچ میں ذکر آ گیا تو مجھے بات یاد آ گئی تو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں اگرچہ پیچ میں اس کا آنا نہیں تھا ذکر لیکن بہتا تھا کہ آیت اللہ محمد حسین تباہ تباہ ایک براہ راست اپنا یہ واقعہ سنا رہی کہہ رہے میں چھوٹا تھا اس زمانے میں جوانی کا بلکل ابتدائی دور تھا ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہاں ایک آپندی قبیلہ رہا کرتا تھا جو مذہب اہلِ بیت پر نہیں تھا اس میں سے ایک بوڑی عورت کا انتقال ہو گیا اس بوڑی عورت کی بچی تھی ایک بیٹی اس کی ماں سے اتنی زیادہ جذباتی وابستہ بھی رکھتی تھی کہ اس نے رو رو کے اتنا برا حال کے اور ایسی دیواناوار کیفیت ہو گئے کہ ماں کو کسی صورت چھوڑ نہیں رہی یہاں تک کہ ماں کو جب قبر میں لٹایا تو اس کے اتنی بری حالات ہو گئے کہ لوگوں نے گوان کیا کہ اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا تو یہ خود اسی وقت کہیں نہ مر جائے تو لوگوں نے علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ جب نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ غبر کو مکمل بند نہیں کرتے تھوڑا سا حصہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہوا اندر جاتی رہے جب تھوڑا اس کو قرار آ جائے گا تو خود ہی باہر آ جائے گی بہرحال شام کے بعد دفن کیا گیا تھا اس کو رات کو لوگ اپنے گھر آ گئے کہ تھوڑا سا غزہ مانے میں اتنے زیادہ ڈر اور خوف کا سامنہ اور رستانوں میں اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا اس کو بہرحال چھوڑ دیا خوابر میں ماں کے ساتھ یہ خود اچھا یہ الگ سے کوئی واقعہ نہیں آیت اللہ سجید محمد حسین دعویٰ دعویٰ نے خود یہ واقعہ کہا کہ ہمارے اپنے محلے میں پیش آیا کہہے اگلے دن جب لوگ اس کو گئے اس کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے تو دیکھا جب کہ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے وہ لڑکی جو کہ جوان تھی کسی گڑیا کی جیسی شکل کے اندر تبدیل ہو گئے چیرے پر جھوڑیاں پڑ گئے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکی اس سے پوچھا یہ کیا ماجرہ یہ کیا حل تمہارا ہو گیا کہا کہ جب رات ہوئی آپ لوگ سب چلے گئے تو اس وقت اچانت سے قبر میں کچھ شخصیات تشریف لائیں اور میری ماں سے آ کر سوال و جواب کرنے شروع کی تیرا رب کون ہے تیرا رسول کون ہے تیری کتاب کونسی ہے تیرا قبلہ کونسا ہے تیرا نبی کون ہے یہاں تک کہ جب اس عورت سے یہ پوچھا ان شخصیات نے کہ تیرا امام کون ہے تو وہ عورت خاموش ہو گئے کیونکہ مذہب اہلِ بیعت پر نہیں تھی ہے ولایت اہلی کو نہیں مان دی وہ خاموش ہو گئے کہلیں اس کے بعد ان نورانی شخصیات کے پیچھے ایک عظیم نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی جس نے میری ماں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہا یعنی جو وہ نورانی شخصیت موجود تھی کہ میں اس عورت کا امام نہیں ہوں اور یہ کہہ کے وہ شخصیت واپس سے لی گئے کہہ رہے بس ان شخصیت کا جانا تھا کہ فرشتوں نے آگ کے گرز نکالا اور میری ماں کے اس طرح سے مارا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے پھر گئی اور اتنا دہشت زدہ کرنے والا ہو تھا کہ یہ جو میری حالت آپ کو نظر آرہی ہے اس رات کے اس واقع کی وجہ سے کہہ رہے اس واقع کے بعد بہت شورت ہوئی اس واقع کی اور وہ پورا آفندی قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو افتیار کر دی ضرور بھیجئے محمد اس اعلانِ ولایت کو قبول کیے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے اور عذابوں کا سلسلہ قبر ہی کے ساتھ شروع ہو جاتا جو امیر المومنین کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کری تو ابھی ہم جو گفترو کر رہے تھے کہ غدیر کے دن کی آسمانوں میں بڑی شہرات اور یہ بھی ہمارے آٹھنے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا وہ دن وہ دن ہے جس دن خدا نے جس دن خدا جبریل امین کو بیعت معمول کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصف کرنے کا حکم دیتا جبریل امین کو بیعت معمول کے سامنے اپنی کرامت کی تختی لگانے کا حکم دیتا پھر جبریل اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے ملائکہ مہا کر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے مدہ حسانہ شروع کرتے ہیں اور آئیمہ آتھار کے شیعوں اور دوستوں کے لئے استغفار کرتے ہیں باقیدہ عوالم العلوم میں شیخ عبداللہ بہرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ عمر المومنین اور عائم آر اتھار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عید غدیر کے دن ملائکہ شہزادی فاطمہ دوزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی کونین کی نچھاور کے تحفے ایک دوسرے کو حدیعہ دیتے اور نچھاور درختِ طوبہ کے وہ کھر ہیں کہ جو شہزادی کی امیر المومن کے ساتھ شادی کے موقع پر اس شب میں خدا کے حکم سے اس وقت آسمانوں سے پھیکے گئے اور ملائکہ نے انہیں یادگار اور تبرک کے طور پر اٹھا لیا بحر الانوار کی تینتالیسویں جند میں اس شہزادی کی شادی کے موقع پر اسے نچھاور کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ اور موت کی جب گفتگو جب عالم آخرات اور جنت کے قریب جب اور میدان قیامت کی گفتگو ہوئی دی اس میں بھی ہم نے درختِ طوبہ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا دی تو بہنال اچھا اس کے بعد جب غدیر کا دن اختتام پذیر ہوتا جیسے کہ اب سے چند گھنٹے بعد اختتام ہو جائے گا تو ایک نیدہ آتی ہے فرشتوں کو کہ اپنے اپنے درجات اور مراتب میں واپس لوٹ جاؤ اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ تم رسولِ خدا اور امیر المومن کے سہترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر لغزش اور ہر خطرے سے آمان مرہو گا بحرالانوار کی جلد نمبر سہتیس کے اندر پوریس ان روایات کا تذکرہ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے مطالق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں ہزاروں آرٹیکل اس دن کے مطالق لکھی جا چکے ہیں خاص طور پر وہ علماء جن کے غدیر کے سلسلے میں بہت ہی ایکسپشنل کام بڑا تخصصی کام ہے اس میں خود علامہ مجلسی شامل ہے اس کے علاوہ علامہ میر حامد حسین لکھنبی ہندی جو ایڈیا کے بہت ہی مشہور بڑے شیع علیم دین تھے ان کا کام بہت زیادہ ہے ناقابل فراموش ہیں اور اسی طرح سے سب سے نمائع اور بہترین کام علامہ عبدالحسین الامینی کا ہے جنہوں نے الغدیر کے نام سے کتنی مارکت الارہ کتاب دکھی ان کا واقعہ تن ان علامہ کا کام ناقابل فراموش ہے دنہ سے بڑھ کر سرور پرور تھکم کا مندر یا علی لبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا